عوض باللہ من شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جن جن حبثرت سماعتوں سے میرے آواز چکرہ رہی ہیں سب کو کہوں گی السلام علیکم ناظرین محترم اگر دیکھا جائے تو بہادری کی مسالیں بہت ملٹیں گی اور ساتھ ہی بہت ہی ایسے لوگ بھی دنیا پر تشریف لائے جن کی دہشت لوگوں کے دلوں میں گر کر گئی تھی مگر ناظرین حضور کے غلاموں کی جو دہشت اور روب تھا وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اسلام کے بدرین دشمن تھے اور کافروں کی طاقت تھی مگر جب وہی عمر اسلام کے دائرے میں داہل ہوئے تو ان کا روب اور بھی بڑھ گیا ان کے ڈر سے شیطان بھی اپنا رستہ بدل دیتا تھا اور انہیں اپنی حکومت میں ایسا نظام انصاف رائج کیا کہ عمر کی عدالت میں کسی مظلوم کو یار و مددگار نہ چھوڑا جاتا اور اس قدر اللہ نے ان کا ہوف ہر چیز کے دل میں ڈال دیا تھا کہ ایک ہی گارڈ پر شیر اور بکری دونوں پونی پیتے تھے ان کے قصے بے شمار ہیں جب حضرت عمر اسلام لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے حضور اکرم نے صحابیوں کو حکم دیا کہ نماز کی تیاری کرو تو حضرت عمر نے سوال کیا یار صلی اللہ نماز کہاں پڑھتے ہیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے عمر کسی کونے میں چھوپ کر تو عمر فاروق بولے اے اللہ کے نبی آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان اگر آپ چھپ کر نماز پڑھیں گے تو عمر کا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ آج نماز قابط اللہ میں پڑھیں گی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کافروں کا بڑا غلبہ ہے عمر فاروق نے یہ الفاظ سنے اور اپنے گوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ کی گلیوں میں نکل گئے وہاں سب گلی چوکوں میں اعلان کیا کہ مکہ والو آ جاؤ آج میں کلمہ پڑھ کر محمد مصطفیٰ کا غلام بن کے آیا ہوں آج ہم قابط اللہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہیں یا کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہیں تو آج آئے عمر کے رستے کو روک کر دکھا دے خدا کی قسم جب عمر فاروق مسلمان ہوئے تو مکہ کے کافروں نے مکہ کی گلیوں میں ماتم کیا کہ ہائے آج آدھا مکہ ہم سے چھینہ گیا عمر فاروق واپس آئے اے میرے نبی آپ آگے چلیں اور میں آپ کے پیچھے چلوں اور بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے میں دیکھتا ہوں کس کافر کی جرت ہے جو ہمارا رستہ روکے مزور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ باحفاظت بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا مکہ میں پہلی بار اللہ اکبر کی صدا یوں گونجی تھی اور مسلمانوں نے سریام نماز ادا کی تھی اسلام کو طاقت ملی اور اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کی تو حضرت عمر نے انوکھی حجرت کی ان نے پہلے کعبے کا تواف کیا اور پھر مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں اپنے محبوب مصطفیٰ کے پاس حجرت کر کے جا رہا ہوں کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کا رستہ روک کر دکھائے ناظرین محترم یہ تھا ہمارے نبی کے غلاموں کا ایمان کہ دشمنوں کو سریام للکاتے تھے مگر وہ کچھ نہ کر سکتے تھے آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں اور ہم نے اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کی دیو ہوئی تعلیمات کو بلا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ زلیل اور رسوہ ہو رہی ہیں خدارہ اپنے مقام کو پہچانے اور اپنی قدر و قیمت نہ کھوئیں اپنے اندر وہ جذبات اور وہ ایمان پیدا کریں جس کی توقع ہمارے نبی اور ہمارے اسلاف نے ہم سے رکھی ہے لاکھوں سلام اس نبی اور ان کے جانبازوں پر جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو احتتام کو پہنچی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمیں دیجئے اجازت فی امان